ملتان میں یوٹیلٹی سٹورز عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے یوٹیلٹی سٹورز پر بیشتر اشیاء خورنوش کی قلت دستیاب اشیاء کا میار بھی ٹھیک نہیں شہریوں کی اکثریت عام مارکٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ملتان میں یوٹیلٹی سٹورز پر 51 مختلف اشیاء خورنوش کی فہرست اور ریٹ لسٹ آویزہ کی گئی ہے جن میں آٹا چینی اور گھی سمیت بیشتر اشیاء گزشتہ کئی روز سے سٹورز پر دستیاب ہی نہیں جبکہ مختلف دالوں کی بھی قلت ہے جن کی تلاش میں شہریوں کی اکثریت سٹورز پر خار ہو رہی ہے سٹورز پر دستیاب چند اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی عام مارکٹ کے برابر ہیں جن کے میار کے حوالے سے یوٹیلٹی سٹور پر سارفین کی شکایات بھی بڑھ گئی ہیں اس حوالے سے سٹورز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مختلف اشیاء کی کالٹی کے بارے میں مطلقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے تاہم موجودہ صورتحال میں ویر ہاؤس میں بھی بیشتر اشیاء دستیاب نہیں جس کے لیے سارفین کو مزید انتظار کرنا پڑے گا یوٹیلٹی سٹور پر بھی مختلف اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں جس کا شہریوں نے حکومت سے نوٹس لے کر سارفین کو ریلیف فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے موسیقی